نمشکار مطرو یہ دو کتھاکار یو آ پیڈی کے ہمارے ساتھ ان سب کا دونوں کا سواگت آپ سب ہی کا مطرو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اور زیادہ لمبی چھوڑی بھومی کا نہ ڈالتے ہوئے ایک بات خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری ہندی کہانی نے بہت لمبا سفر تیہ کیا پریم چند جی شنکر پرشاد سے ہوتے ہوئے اگے اور اس کے بعد کہانی کے بہت سارے آندولن ہوئے سمانتر کہانی بھی آئی ہے کہانی بھی آئی اس کے بعد جنوادی کہانی پتہ نہیں کتنے مقام کہانی نے تیہ کیے لیکن سب سے خوشی کی بات یہ رہی کہ ہماری کہانی میں انسان رہا انسانیت رہا سماج بھی رہا اور سماج کا وہ آدمی جو حیثیے پر کھڑا ہے جس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے وہ سب پات رہے اب یہ کہانی جس کی اتنی لمبی چھوڑی چرچہ ہم اکثر کرتے ہیں یہ کہانی جب گی چطروی دی اور پرتکشا تک پہنچتی ہے تب تک اس کہانی میں بہت سارے بدلاؤ آئے ایک بدلاؤ خاص طور پر میرا انبھاو رہا ہے میں بہت ساری انہ بھاشاؤں کے ساتھ مل کے ہم یوہ سمیلن آئیوجیت کرتے ہیں یوہ کتھاکاروں کو قام انتیت کرتے ہیں اور ایسے ہی ایک تیلگور چطروی دی بھی تھے اور ایک لیٹری فیسٹیول کی یہ بھی رہی کہ ہم نے ساری کی ساری چار پیڑھیوں کو آمنتیت کرنے کا پریاس کیا سرجید پاتر اور نیلمان سنگھ سے لے کے پرتکشا اور گی چطروی دی تک اور اس سے آگے کی پیڑھی تک اور سبھی ابھی وقتی کی ویدھاؤں کو بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ دیا میں چاہوں گا کہ بچے جو بیٹھے ہیں اور خاص طور پر آنے والی پیڑھی کا پرتنی دیتو کرتے ہیں ان دونوں یوہا لےکوں کے لیے تالیاں بجائیں جن کے جن کے ہاتھ میں ہم اپنی یہ مشال دینے جا رہے ہیں مطر و خوشی کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ہندی میں سے جن رچناکاروں کو انہے بھادشاہوں میں بھارتی بھادشاہوں کے سمیلن میں بھیزتے ہیں پرتنی دی کے طور پر اس میں گیت اور پرتکشا دونوں شامل ہیں دونوں کی پستکیں جیسے آشیس نے بتایا تب تک پتہ نہیں آپ تک آواز پہنچ رہی تھی یا نہیں پھر بھی میں تھوڑا سا پریچے دوں گا گیت چطرویدی جانا مانا نام ہے میڈیا میں نئے لکھوں میں قویتہ کہانی کے علاوہ انہوں نے پابلو نارودہ اور چارلی چپلین کی جو آتم کتھائیں بھی انواد سے کی ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بہت اچھا کام ہے قویتہ میں ان کی یال آپ میں گرہ ہے پستک بڑی چرچت رہی ہے اسی طرح جو کہانی سنگ رہے ہیں ان کے ساونت آنٹی کی لڑکی اور پنک پنک سلپ ڈیڈی یہ کتھا سنگ رہے ہیں جو راج کمل سے پرکاشت ہوئے ہیں بڑے چرچت ہوئے ہیں اسی طرح پرتکشا سنہ یہ گیان پیٹھ کے نو لیکھن پرسکار کی جو یوجنا ہے اس سے سامنے آئی اور ان کی پستک جنگل کا جادو تل تل بڑی چرچت رہی اور اب ہر پر سے ان کی دوسری کہانی کی کتاب پہر دو پہر ٹھومری یہ بھی بڑی چرچت ہے ان کہانیوں تک آتے آتے ایک خاص بات میں جرور کہنا چاہوں گا کہ جو یوہ پیڑھی ہمارے سامنے آئی ہے ان یوہوں کے پاس ایک خاص قسم کی ارجہ ہے خاص قسم کا نظریہ بھی ہے ان کے پاس بھاشا بھی ہے اور ایسی بھاشا جس کو آج کی پیڑھی بولتی ہے اور سماج میں جو پچھلے دو دشکوں میں پریورتن ہوئے ہیں سنچار کرانتی کے آنے سے ہوئے ہیں بھومنڈلی کرن کے آنے سے ہوئے ہیں اور رشتوں کے تانے بانے میں جو آپ ایک بدلاؤ انبھاو کر رہے ہیں اور کہیں کہیں آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ مانویت اور اس کے رشتے چھیز تے جا رہے ہیں ان رشتوں کا دنش بھی ہے لیکن کہیں بھی آت مہارا پر نہیں ہے ان کہانیوں میں ان لےکوں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ان کے پات رہوں سنگرش تو کرتے ہیں لیکن ہتھیاں ڈالنے کو تیار نہیں ہے یہ بات ان میں نیور سے ڈائی والی بات ہے اور یہ ہر یوہ کتھاکار چاہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ الگ ہے اس کی بہتشاہ الگ ہے تو میں ان دونوں سے سوال کی شروعات بالکل انفارمل ویسے بات چیت کرتے ہوئے کہ جب ساہتے کے علاوہ آج کے یوگ میں اتنے سارے سادھن بھی ہیں اتنے سارے صاف ایک خوبصورت زندگی پیتانے کا اور بھی بہت سارے زریعے اور ویوسائے ہیں انہوں نے ساہتے میں آکے جو جوکم اٹھایا اس کے لئے میں ان کا سادھ آت بھی دیتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو اس کٹیلی راستے پر چلنے کے لئے تیار ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ ان یوہوں نے جس طرح ہندی کی کہانی کے پرچم کو بلند کیا ہے میں گی چطر ویدی سے یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کے کہانی سے ان کی ملاقات کس طرح ہوئی کہاں کس کونے میں کس کسوے کے کس نکڑ پہ کس پان کی دکان سے ان کو اس کا اثر ملا پہلا پاتر انہوں نے کیسے چنا تاکہ ہماری یہ نئی پیڑی کے جو بچے ہیں یہ جان سکے کہ کتھا کو کتھانک میں بدلنے کا جو جریہ اور نظریہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے میں سب سے پہلے گی چطر ویدی شکریہ مادہ جی ساری اچھی باتیں بولنے کے لیے اور ہاں ہاں بلکل کہانی کے بارے میں جیسا ہوتا ہے کہ سارے ہی لوگوں کی ملاقات کہانی سے ان کے بچپن میں ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں ایک بہت اچھی پرمپرہ یہ ہے کہ ہماری دادی اور نانی یا گھر کے بڑے بزرگ ماں یا پتہ جب بھی ہم گھر میں ہوتے ہیں اکیلے رات کے سمیں یا جس سمیں بھی فرصت ہوتی ہے یا سونے سے ٹھیک پہلے وہ کہانیاں سنایا کرتے ہیں اور کہانی سے پہلی ملاقات میری اسی سمیں ہوئی تھی کب ہوئی تھی یہ یاد نہیں ہے لیکن گیارہ یا بارہ سال کی عمر رہی ہوگی تو مجھے یاد ہے کہ میری دادی جو سونے سے پہلے مجھے لگاتا ہر رات کہانیاں سنایا کرتی تھی اس نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی گل باکاولی کی گل باکاولی کی کہانی 100 Arabian Nights جو وہ ہے Arabian قتاؤں کا سنگرہ جو ہے اس میں سے ہے اور بہت لمبے سمیں تک مجھے ابھی بھی گل باکاولی کی کہانی یاد رہتی ہے اور جب میں نے اس ہم سم لکھی تھی تو اس میں گل باکاولی کی کہانی کو میں نے انکوڈ بھی کیا تھا کیونکہ اس کا بہت کہہرہ اثر رہا ٹین ایج میں آتے ہی لکھنے پڑھنے کی طرف جو کعب ہوتا چلا گیا اور میں لکھنا تو کہانیاں چاہتا تھا لیکن شروعات جیسے کی ہوتی ہے وہ پریم میں پڑھ کر کویتائیں لکھتے ہیں تو میں نے بھی پریم میں پڑھ کر کویتائیں لکھنا شروع کی اور لگاتار میں پانچ چھ سات سالوں تک یہ چاہتا رہا کہ کویتاؤں کے علاوہ کیونکہ کویتاؤں میں میں اپنے سارے ایکسپریشنز کو پوری طرح سے لاتا نہیں ہوں یا لا نہیں پاتا ہوں کویتاؤں کے اپنی سیمائیں ہوتی ہیں اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں وہ انبوتیوں پر زیادہ آدھارت ہوتی ہیں اور گھٹنائیں آپ کو سچ مچ بہت پریشان کرتی ہیں آج آپ اگر دس سال پہلے کی کسی ایک چیز کو یاد کرتے ہیں تو دراصل وہ ایک گھٹنا ہوتی ہے اس گھٹنا کے ساتھ دس سال پہلے آپ کی جو انبوتیاں تھیں وہ انبوتیاں اس پورے دس سال میں بدلتی رہتی ہیں کیونکہ آپ کی عمر بھی بدل رہی ہوتی ہے آپ کی سمجھ کا ستر بدل رہا ہوتا ہے تو پریشان دراصل گھٹنائیں کرتی ہیں اور گھٹنائیں اپنی مکمل طریقے سے ہم کہانیوں ملا سکتے ہیں تو چونکہ میں ممبئی کا رہنے والا ہوں اور اپنا پورا بچپن اور شروعاتی جوانی جو ہے ابھی پیتی نہیں ہے اس طرح سے یاد کرنے کا بہت برا اثر ہوتا ہے لیکن میں نے وہیں گزارا تھا اور مجھے ایسا لگتا ہے دیش کے بہت سارے حصوں میں گھومنے کے بعد کی ممبئی جو ہے اس دیش میں کہانیوں کا سب سے بڑا گڑ ہے وہاں ہر جگہ ہوتا ہے جیون سب کہتے ہیں کہ جیون کے ہر حصے میں آپ کو کہانی دکھتی ہے لیکن ممبئی کا کہانیوں سے ایک خاص قسم کا رشتہ ہے کیونکہ ممبئی کی جو بھاشا ہے اور ممبئی میں جو رہنے والے لوگ ہیں اور ان میں جس طرح کا جس طرح کی ممبئیہ بھاشا میں جس طرح کی وہ گلبہیاں ڈالتے ہوئے باتیں کرتے ہیں اس میں بلکل ویسا ہی کثار ایسا ہوتا ہے جیسا کسی زمانے میں ہم بنا رہے سیاں پٹنا وغیرے کے بارے میں سونا کرتے تھے تو ایسی بہت ساری گھٹنائیں تھیں جو ہانٹ کرتی تھیں اور جن کو میں لکھنا چاہتا تھا تو دوہزار تین کے آس پاس آ کر کے میری یہ حمد ہوئی کہ میں ایک کہانی کو اٹائم کروں تو وہ بھی ممبئی کے لوکیل پر ہی تھی اور وہ پہلی کہانی تھی ساونت آنٹی کی لڑکیاں جو ایک مراتھی نمد مدیوھرگیے پریبار میں ایک پتا اور ماں کے چار بیٹیوں کے بارے میں ہیں اور وہ چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ کسی نے کسی طرح پریم میں پڑ جانا چاہتی ہیں ان کے جب وہ سولہ سترہ اٹھارہ کی عمر تک پہنچتی ہیں تو ان کے جیون کا پہلا لکشی ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نے کسی طرح پریم کر لیں تو پریم کی اس انبوتی اور پریم کی اس اوڈھارنہ کو ممبئی کے لوکیل میں اور خاص کر کے جو دورست اپنگر ہیں سببس ہیں وہاں پر فلموں کا جس طرح سے پرباہو پڑتا ہے اور ان کی پریم کی اوڈھارنہیں ہماری فلمیں جس طرح سے پرباہویت کرتی ہیں ان کو لیتے ہوئے پہلی کہانی دوہزار تین میں لکھنے شروع کی تھی میں نے جو کی تین سال کے بعد پوری ہوئی دوہزار چھے میں اور وہ سامنت آنٹی کی لڑکیاں کا روپ میں سامنے آئی تھی گیت نے بلکل اپنی قطعہ یاترہ کی شروعات اور اس کے پیچھے کے سروکار اور رجحان ہمیں بتائے پرتکشا سے اب میں پوچھتے ہوئے ایک خاص بات جہور بتانا چاہوں گا کہ جو مہلائیں پہلے لکھتی تھی جو پیڑھی ہمارے پاس مہلہ لکھن میں چترہ مدگل سے مردلہ گرگ سے ان سب سے وابستہ تھی پرتکشا تک آتے آتے اس نظریے میں ایک خاص طرح کا بدلاؤ آیا بلکل اب جو مہلہ لکھن ہے وہ پہلے جیسا مہلہ لکھن نہیں ہے جس میں اترکت بھاوکتا کاتریک بھی تھا جس میں رشتوں کے ساتھ بندھ نے کیے گتکٹ اچھا بھی تھی اور مکتی چاہتے ہوئے بھی وہ مکتی نہ لکھے یکتی زیادہ لکھتی تھی مارک سر یہ کہتا ہوں کہ ہماری مہلہ لکھن میں ناری مکتی کے نام پہ ناری یکتی کی چیزیں ضرور ہیں جو اس وقت مہلہ لکھن ہو رہا ہے میں اس کو الگ سے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ گیت کی کہانیوں میں اور پرتکشا کی کہانیوں میں کوئی مجھے کوئی ایسا لینڈ بارک سیمان کا نظر نہیں آتا مہلہ ہونے کے ناتے تھوڑا سا نظریہ جرور الگ ہوتا ہے میں پرتکشا سے بھی جانا چاہوں گا کہ اس کی شروعات کہانی کوئتہ بھی لکھتی ہیں آپ اور نو لکھن میں جیسے آپ کی کتاب پہلے آئی اور ایک دم چھا گئی جنگل کا جادو تل تل میں بھی گیان پیٹ کے کئی سطروں سے جڑا ہوا ہوں تو آپ سے ملنے سے پہلے شکریہ جیسے گیت نے ابھی بتایا کہ کہانی سے کیسے پریچے ہوتا ہے تو میں ایک چھوٹی سے کہانی بتاؤں گی میں بہت چھوٹی تھی شاید چھ سات سال کی پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا کتابیں رہتی تھی اور اس وقت ایسا تھا کہ بہت کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو ہم لائبریریز اور یہاں وہاں سب کو ہم پریشان کرتے تھے کہ کتابیں کہیں سے لا کے دو تو ہمارے گھر کے بغل میں ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا دکان تھا چھوٹی سے دکان تھی اور مجھے یاد ہے کہ وہ دکان شاید وہ کرانہ شاپ تھی اور جو اس کو چلاتے تھے کمرو بھائیہ ہم بولتے تھے ان کو ہمیں کسی طرح سے پتا چلا کہ یہ کچھ پڑھتے وڑھتے ہیں تو وہ دکان چلاتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے اور ہم دوپہری میں نکل جاتے تھے ان کے گھر شاپ میں جاتے تھے اور کہتے تھے کمرو بھائیہ کتاب دیجئے پلیز وہ کیا کرتے تھے پہلے کہتے تھے کہ نا نا کوئی کتاب نہیں ملے گی پھر دس منٹ کے بعد سے تھوڑے دیا کرتے کہتے تھے اچھا رکو پھر وہ اس سبے میں وہ تین کے دببے ہوتے تھے نا بسکٹس والے بڑے بڑے تو وہ دکان کھولتے تھے اور اس کے اندر سے وہ ٹیک آؤٹ سم بک اور سم میکزین وہ کہتے تھے لو پڑھ لو تو شروعات جو ایک ہوتا ہے نا آپ وہاں سے کہیں سے کھوج کے اور ٹین کے دببے سے وہ اسسوسییشن میرے دماغ میں اتنا گہرا رہا کی ٹین کے بڑے والے دببے کے اندر سے کوئی کتاب نکال کے آپ کو دے تو آپ بسکٹ کی بجائے آپ کتاب اور پترکاؤں کے کلالچ میں آپ کسی دکان میں جا رہے ہیں تو چیزیں ویسے شروع ہوئی اور گھر میں پڑھنے کا بہت ماحول تھا میری ماں لکھتی تھی تو اس لحاج سے یہ مند میں تھا کہ کسی دن ایک دن بیٹھ کر لکھوں گی اور وہ کسی دن کب آئے گا یہ معلوم نہیں تھا لکھنا شروع کیا تھوڑا ادھر ادھر کرتے ہوئے ٹالتے ہوئے اور ایک جو بات آپ نے ابھی کہی کہ آج کی ملائیں جو لکھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سمیں ہے ہمارے لیے وہ بہت بڑھا سمیں ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے کی دنیا کے جو advantages ہیں اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور ایک transition phase ہے جو آگے فیوچر میں جو ہمارے بات کے جنریشن کی جو عورتیں اور لڑکیاں ہوں گی ان کے لیے شاید بہت ڈیفرنٹ دنیا ہوگی لیکن ہم اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ کا جو سب سے بیسٹ ہے شاید وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے سمیں میں ہم ہیں کہ ہم کمفرٹیبل ہو سکتے ہیں انہا فیمنیٹی ہم لوگ کمفرٹیبل ہیں اور شاید وہی چیز ہمارے لکھنے میں بہت ایزلی آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ایک خاص نظریے سے جسٹیفائی نہیں کر رہے ہم کچھ فیمنزم کا مددہ لے کے بھی نہیں چلتے ہر سمیں کہ مجھے ابھی یہ ایشو کو اس طریقے سے ہنگل کرنا ہے یا پولٹیکلی کریکٹ اور جنڈر کریکٹ چیزیں کیا ہیں تو ہم صرف اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بینگ ای وومن جو میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں اپنے چوائسز لینے میں کہ میں باہر جا رہی ہوں یا یہاں آ رہی ہوں وہ سب میرے چوائس ہیں کوئی مجھے فورس نہیں کر رہا اور کوئی مجھے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں یہ فریڈم دیا کہ تم یہ کرو تو دا مومنٹ کی یہ حساس آپ کو اپنے بھیتر آتا ہے یہ چیزیں ہم اپنے چوائس اور اپنے آپشنز لینے کے لئے فری ہیں وہی چیز آپ کو کمفرٹیبل بناتا ہے اپنے بینگ میں اور شاید ہم لوگ جو لکھ رہے ہیں اس وقت ہم لوگ سب یہی لکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے جنڈر میں بہت کمفرٹیبل ہیں اور اس طریقے سے ایٹلیس ہو سکتا ہے کہ یہ ریالیٹی شاید بہت ساری ستریوں کو نہیں ملا ہوا ہے وہ بھی ایک سچائی ہے لیکن اس لکھنے میں اگر ہم اس چیز کو تھوڑا بہت بھی سچ کر پاتے ہیں تو شاید وہ ایک سنکیت ہے آنے والے سمیں کے لئے اور دوسری محلاؤں کے لئے بھی کی ایسا سمیں پوسیبل ہے تو اتنا ہی لکھنے کے بارے میں کہوں گے اور ایک چیز اور کی میں نے لکھنا شروع کیا ہندی واپس بہت بہت سال کے بعد ہندی پہ لوٹی ہوں تو بلوگ سے لوٹی اور دو ہزار پانچ پہ میں نے بلوگ شروع کیا اور ہندی میں بلوگ لکھنا شروع کیا اور تب یہ کانپیٹنس آیا کی جو شبد میرے ذہن سے اور سپرتی سے لوپ ہو چکے تھے جن کا استعمال میں کرنا بھول گئی تھی وہ سب پھر دیرے دیرے ایک ایک کر کے میرے دباغ میں واپس آتے گئے اور میں نے لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر کہانیاں اور باقی چیزیں ہوتی گئیں دیرے دیرے تو ایک طرح سے وہ ایک سیکوینشل پروگریشن بول سکتے ہیں ان چیزوں کا مطلو یہ بڑی اچھی بات 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 میں ہم ان دونوں یوہ لکھوں کا جو سجنات مک پر کریا ہے اس کو بھی جاننے کی ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے وندنا اور جب ملوترا صاحب بات کر رہی تھی تو ایک بات آئی تھی اور ایک بچے نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ جو چندگل لٹری لٹریچر فیسٹیول ان فیسٹیول کے مادیم سے ہمارا مقصد یہی ہے کتابیں تو ہم سب کو مل جاتی ہیں لیکن کتابوں کو لکھنے والا جو لکھک ہے دیش بہت لمبا چوڑا ہے وہ اکثر سامنے نہیں آتا آتا ہے تو بہت دنوں کے بعد آتا ہے ان سے اپنی بات سننا ایک بڑا اچھا انبہ ہوتا ہے ایک بات اسی انبہوں سے جوڑتے ہوئے رامداری سنگھ دنکر کو کچھ دن پہلے میں ان کے پتر پڑ رہا تھا ایک پتر میں وہ لکھتے ہیں کہ نئے لیکھک کے جیون کی سب سے کرانتی کاری گھٹنا یہ ہوتی ہے تب فورمیٹیو ایرز میں جب اسے کوئی اپنا من پسند لیکھک ملتا ہے تب اسے لگتا ہے کہ میری mental wavelength کہیں نہ کہیں اس لیکھک سے جڑ رہی ہے اور وہ mental wavelength اس کو دویلت کرتے ہیں پہلے وہ اس کو لکھتا ہے پہلے لکھنے سے پہلے اس لیکھک کے پورے سہیتے کو پڑتا ہے اس کو اندر سے محسوس تا ہے اور وہی ایک طرح سے اس کے لیے ایک روڈ میپ بھی تیار کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں ایسے کون سے لیکھکتے ہیں formative years میں جنہوں نے آپ کو دویلت کیا پرباویت شبد میں جان بوجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کا استعمال غلط سینس میں ہونے کی سمبھاؤنا ادھیک رہتی ہے ایسا معاملہ خاص کر لیکھکوں کے ساتھ میں جو ایک پاٹھکیے سمبند ہوتا ہے وہ الگ الگ رہا بہت کبیتہ میں الگ رہا کہانی میں الگ رہا اسے مجھے یاد ہے میں نے اپنے جیون میں جو پہلی کتاب پوری پڑھی وہ گھر میں ایک کونے میں پڑھی ہوئی تھی اور وہ تھی شیو پرساد سنگھ کا اپنیاز گلی آگے مڑتی ہے اس کے پہلے تک میں نے کوئی بھی سہیتھک کتاب نہیں پڑھی تھی کیونکہ سہیتھک کتابوں کو اپنیاز مانا جاتا تھا اور میں شاید پندرہ یا سولہ کی عمر میں تھا اس سمیں اور اپنیاز ہم لوگوں کو پڑھنا اچھی بات نہیں مانے جاتی تھی یا کہتے تھے اگر کوئی بھی اپنیاز بگر ہے ایسی کوئی بھی بطری کا ہاتھ میں تو بار بار کہا جاتا تھا کہ کورس کی کتاب پڑھو تو پہلی کتاب جو تھی وہ شیوپرساد سنگھ کی گلی آگے مڑتی ہے وہ تھی اور وہ مجھے بہت پسند آئی تھی وہ بنارس کے بیگراؤنڈ پہ شیوپرساد سنگھ نے کاشی ترہی لکھی ہے پہلی کتاب تھی ان کی الگ الگ ویترنی جو کاشی پر تھی دوسری کتاب ہے ان کی گلی آگے مڑتی ہے اور تیسری کتاب تھی ان کی نیلا چاند تو کاشی ترہی بیچ کا حصہ تھا گلی آگے مڑتی ہے جو ورطمان کاشی پر تھا وہ انیس سو ساٹھ کے درشک میں جو بنارس میں چھاتر آندولنگ چلا تھا خاص کر بھاشا کو لے کر ہندی بھاشا کو لے کر جو ساؤتھ اور ناؤتھ میں جو بیواد ہوا تھا اور خود ہندی بیٹ میں بہت بڑے بیواد ہوئے تھے انہی پر کندریت تھا لیکن وہ ملتہ ایک پریم کتھا تھی رامان انتیواری نام کا اکردار ہے اور اس کی دو پریمکائیں ہیں ایک پریمکا جو ہے جس کو وہ ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے اور دوسری پریمکا ہے جس کے ساتھ وہ سکول میں پڑھتا ہے تو ایک کا وہ شکشک ہے اور ایک کا جو ہے وہ سہپاتھی ہے تو دونوں کے ساتھ اس کا بلکل الگ الگ رشتہ بنتا ہے اس کتاب نے بہت اثر ڈالا اور اتنا زبردست اثر ڈالا کہ میں ممبئی میں پیپلز بکھاوس ہوا کرتا ہے پی بھی فورٹ میں پیپلز بکھاوس میں جا کر کہ شیوپرساہ سنگھ کے جتنی کتابیں موجود تھیں وہ سب اٹھا لیا اور الگ الگ ویترانی پڑھ ڈالی میں نے اسی سمیں نیلا چاند آئی بھی تھی نیلا چاند بھی پڑھ ڈالی تو الگ الگ ویترانی کلیا کے مورتی بہت اچھی لگی الگ الگ ویترانی بلکل گرامین کاشی تھا اس میں کاشی کا جو شہری حصہ ہے اس کا چترن کم ہے جو کاشی کے آس پاس کے گاؤں ہیں جو کاشی کی منستتیتی کو اور اس کے کچھ کچھ حد تک جو فسل فسل والا ارد تنتر ہے اس کو پرباوت کرتے ہیں اس پر تھی لیکن نیلا چاند ایک ہزار سال پرانے کاشی کی کہانی ہے تو میں نے اسے پڑھا اور مجھے نیلا چاند بلکل اچھا نہیں لگا تو یہ میری تیسری کتاب تھی اور میں نے شیبرساہ سنگھ کا پتا کھوجا اور انہیں ایک چٹھی لگتی کہ میں آپ کا پاٹک ہوں اور پرشنسک ہوں اور میں نے گلی آگے مرتی بہت اچھا پڑھا ہے لیکن یہ نیلا چاند لگتے سمیں گلی آگے مرتی کا ہے لیکھک کہاں گم ہو گیا تھا تو شیبرساہ سنگھ کا جواب آیا تو ان کو بہت برا لگا اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں تم ستر سال کے نہیں ہو اور ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہو اور تم جرور ممبئی میں جو میرے شترو بیٹھے ہوئے ہیں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے چھت میں نام سے مجھے چٹھی لکھی ہے تو خیر چھے مہنے تک ہماری بحث چلتی رہی اور جب میں نے دو سال پہلے پھر سے نیلا چاند پڑھی تو مجھے یہ لگا کی میں نے بہت خراب چھتی لگی تھی انہیں وہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے نیلا چاند اچھی کتاب ہے نیلا چاند اچھی کتاب نہیں اسے سائد تکار سائد تکار پرسکار بھی ملا تھا لیکن یہی میں نے کہا تھا کہ گھٹنائیں چونکہ گھٹنائیں ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ میں جو آپ کا سمبند ہے جو ایک دوندواتمک سمبند ہے لینا اور تینا وہ آپ کی عمر سمجھ اور استطیعہ پریویش کے حساب سے ہمیشہ بدلتا رہتا ہے تو یہ پہلا لیکھک تھا جو اس سمیں پریئے تھا مجھے اور اس سے پہلا انکاؤنٹر تھا لیکن بعد میں دیرے 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 لیکھکوں کی میری کٹیگری اور ان کی پسند بہت بدلتی چلی گئی اور سب سے گہرہ پربھاؤ پڑھا میرے اوپر جب اسی کے چار سال بعد میں نے مارکیز کی پہلی کتاب جو مجھے اپلپد ہوئی تھی وہ وہ ایک عدود کتاب ہے وہ مارکیز کے مارکیز بننے کے برسوں پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور 100 Years of Solitude کی نرمتی کے سوتر کہیں نہ کہیں اس کتاب میں ہے تو دراصل مارکیز کو پڑھنا اور چونکہ یہ عادت تھی کہ اگر کسی دیکھا کہ ایک کتاب پڑھ لی ہے تو اس کی باقی سارے کتابیں کھوچ کر کے پڑھ لی جائیں تو مارکیز کو پڑھنا دراصل ایک بہت بڑا پستان بندو جسے کہہ سکتے ہیں گیت نے بڑے چھوٹے سے تھوڑے سے شبدوں میں بڑی اچھی بات بتائی کہ ایک لیخک لوکل سے گلوبل تک کی یاترہ کیسے کرتا ہے شیفرساد اچھا یہ سب کے ساتھ ہوگا بچوں جو پستکیں ان دنوں میں آپ پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پوری سمجھنے آئے اور 20 سال بعد دوبارہ سے پھر آپ انہی لیخکوں کو پڑھیں گے تو آپ کو نئے عرد کھلیں گے وہ دویلت کیا ہوگا جرور اس کے بارے میں تھوڑا سوال بتائیں میں بہت بچپن سے بہت زیادہ پڑھتی رہی اور اب لگتا ہے کئی بار کی اس وقت ایسی چیزیں پڑھ لیں جو شاید زمر میں پڑھنی نہیں چاہیئے تھی اور اب لوٹ کے ان چیزوں کو پڑھنا شاید سمبھو نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا کہ میرے یہاں پڑھنے کا بہت محول تھا اور میرے جو بھائی مجھ سے بہت بڑے ہیں وہ انگلیس لٹرچر میں ام اے کرتے تھے تو انگلیس لٹرچر کی بہت کتابیں بہت ساری کلاسکس میں نے بہت بچپن میں مطلب بچپن معنی دس سال کی عمر کے پہلے میں نے پڑھ ڈالی دی ایج لورنس میں نے سارا لگ بھگ اسی عمر میں پڑھ ڈالا تھا اور کتنا میری سمجھ میں آیا وہ دیکھنے کی بات ہے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا اور چیزیں اتنی پڑھتی تھی کی کلاسکس اور پاپولر تو وہ میرا رینج جو تھا وہ شاید گلشن نندا اور کرنل رنجیت ابن سفی سے لے کے وہ ادھر پریم چند جو بھی آپ جو سیریس کہیں کرتولین حیدر جو مجھے بہت ابھی تک بھی بہت زیادہ پریہ ہیں رینو نرمل ورما اور اس طرف انگریزی سارے کلاسکس میں نے پڑھ ڈالے تھے اور ان سب چیزوں کا اس کے ساتھ انگریزی پاپولر بھی جیسی چیزیں جو ایک عمر میں ہم لوگ سب لوگ پڑھتے ہی ہیں سارے بیس سلرز اور کلاسکس تو وہ دونوں چیزیں کچھ بہت فنی طریقے سے میرے اندر اپنا امپیکٹ شوڑتی گئی کی کلاسکس بھی جیسے مجھے یاد ہے کہ ایسٹ اوف ایڈن اور گریپس اف رات میں نے تب پڑھا تھا اور اس کو اتنے سال کے انترال کے بعد میں نے دوبارہ ابھی تین چار سال پہلے پھر سے دونوں کتابوں کو پڑھا یہ سب جو بیسک کلاسکس ہوتے ہیں اس سمیے کے وہ بہت اس عمر میں پڑھا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نیلا چاند جیسے گیت نے کہا مجھے اسی طرح سے جے سومنات کی یاد ہے کہ میں نے اس کو پہلی دفعہ پڑھا تھا تو میں اس کے اثر میں کافی دن تک رہی تھی کہ ایسی کتاب کیسے کوئی لکھ سکتا ہے اور بعد میں میں نے اتحاس کی پڑھائی بھی کی ہے تو وہ ہمیشہ میرے مند میں اتحاسک اپنیاسو کے لئے بہت خاص لگاو رہا ہے اور اس لئے نیلا چاند میں نے بیچ میں تمہیں انٹرجیکٹ کر کے بھی کہا کہ وہ مجھے بہت پسند آئی تھی اور ہسٹری اور جو کتابیں جو بہت سپیس لے کے چلتی ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جیمز مشنر کی ایک کتاب ہے سینٹینیلز وہ مجھے اس لئے بہت زیادہ پسند آئی کہ وہ لٹرلی ارث کیسے بنا سے لے کے امریکہ کے ایٹینٹ نائنٹین سینچوری تک کی بہت موٹی کچھ لگ بھگ ڈیڑھ زار پندوں کی کتاب ہے بروس چیٹوین مجھے بہت پسند ہے ان کی سانگ لائنز بہت پسندیدہ کتاب ہے اس طرح سے میں نام گناہوں تو بہت کتاب میرے ابھی مجھے نہیں پہ چپ ہو جانا چاہیے ابھی مترو ایج موڈریٹر ایک بات میں خاص طور پر دے خانکت کرنا چاہوں گا کہ ہماری پیڑھی تک جو سائتک پربھاؤ تھے اس میں کہیں نہ کہیں کمپارٹ میٹلائیزیشن تھا جیسے جو گمبیر سائتے کے لوگ تھے انہیں منع کیا جاتا تھا کہ آپ چیز کو نہیں پڑیں گے گلشنندہ کو نہیں پڑیں گے لیکن ہمارے سامنے جو نئی پیڑھی کے لیکھک ہیں ان نئی پیڑھی کے لیکھکوں میں اس طرح کی کوئی لنگوال تریجوڈیسیز بھی نہیں ہے اور ویدھاگت اور جس طرح کا کمپارٹ میٹلائیزیشن پہلے ہوتا تھا اس کی کسی طرح کی کوئی دربھاؤنا نہیں ہے یہی کارڈ ہے کہ اس پیڑھی کے پاس کتھا رس بھی ہے کتھا نک بھی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان میں جو دربھاؤنا سے مقت پیڑھی ہوتی ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا نظریہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے یہ ہماری اور اس پیڑھی کی خاص طور پر ایک ویجے ہے جو ہمیں ہر بھاشاؤں میں نظر آتی ہے مطروں اس سے پہلے کہ میں ان دونوں رچنا کالوں سے ان کی رچناوں کے انش آپ کے سامنے پڑھنے کے لئے آمنتیت کروں ایک بات اور میں کہوں گا کہ جب بھی آپ ہندی کے خاص طور پر ہندی کے یوہ لکھوں کی آپ رچنائیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو دو باتیں انہیں بالکل الگ کرتی ہیں ہندی کا یوہ لکھک آج بھی اپنے سماد سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے بٹر فلائی جنریشن کا ہوتے ہوئے بھی اس کے سروکار بہت ادھک لج لجے نہیں ہیں اپنے سماج کے لئے سوچتا ہے وہ اور چاہتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گناتمک پریورتن ہو اس میں انہیں بھاشاؤں کے مقابلے میں ساماجک اتردائیت بہت ادھک ہے یہ میں بالکل پرامانک روپ سے کہہ سکتا ہوں اور اب میں آمنتی کرتا ہوں کہ گی چطر ویدی کو کہ وہ ساونت آنٹی کی لڑکیوں میں سے پڑے یا پنک سلپ ڈیڈی میں سے جو وہ چاہیں ایک کہانی کانش کتھا کانش پڑے دوسری ایک بات جب تک یہ پنہ نکالتے ہیں ایک بات آپ اور نوٹیس کریں گے یہ ہماری یوہ پیڑی کے دونوں پرتی ندھی ہیں اور ایک اور یوہ رچناکار ہمارے اس سماروں میں شامل ہونے کے لئے آئے وہ کسی دوسرے سیگمنٹ میں ہیں گورو سولنگ کی آپ نے ان تینوں رچناکاروں کی کہانیاں ہن سے لے کے اور گیان اوڈے تک کے پتری کاؤں میں پڑی ہوں گی اور آپ نے انہوہ کیا ہوگا کہ واسطہ میں یہ پیڑی جڑوں سے اتنی ہی جڑی ہوئی ہے جتنے ہم لوگ جڑے تھے ادھک چنتت بھی ہیں لیکن ہر آپن ان میں کہیں نہیں ہے ان کے جو پاتر ہیں سنگھرشی نہیں کرتے ایک طرح سے انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو بھی سماج میں گلیز ہے اس کو ہم سمابت کریں گے سنبھوت ہے گیت اپنے ارش تک پہنچ گئے ہیں اور میں یہ مائک دے رہا ہوں یہ دونوں پستکیں گیت چتر ویدی کی راج کمل پرکاشن سے پرکاشت ہوئی بڑی چرچت سار بھی ملے آہ اور ٹو گیت ایک کہانی ہے اس کا شیشک ہے سیم سیم تھوڑا سا کہانی کے بارے میں تھوڑا سا مہرک ہے کیونکہ یہ ممبئی کے پاس ایک چھوٹا سی لائبریری ہے اور وہ لائبریری جو ہے وہ برسوں پرانی ہے آزادی کے ترند بعد بنی ہے اور اسے جو چلاتا ہے وہ ایک بڑھا ہے جو بھارت بھاجن کے سمیں سندھ سے آیا تھا سندھ سے آیا تھا تو 1948 انچاس میں شروع کی گئی وہ لائبریری جو ہے 1995 96 تک آتے آتے جو ہے بلکل اپراسنگیخ ہو گئی ہے وہاں کوئی نہیں آتا جاتا تو اسی لائبریری کے اردگرد ایک بوڑھے کی سمردھی میں پریم کہانی ایک نوجوان کی ورطمان میں چل رہی پریم کہانی اور لینڈ مافیا دوارا اس لائبریری کی پوری زمین کو ہڑپ کر وہاں ایک شاپنگ کامپلیکس بنانے کی پوری سازش ان تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے چلتی ہے اور یہ الگ الگ چپٹرز میں الگ الگ ادھرنوں کے ساتھ ہے اس کی شروعات ایک ادھر ہر چپٹر کی شروعات ایک کوٹ سے ہوتی ہے اور وہ کوٹ ہمارے سمی یا ہمارے بشو سائد کے کسی ایک بڑے لیکہ کی ایک بہت ہی سندر پنگتی سے ہے اور اسی پنگتی کے آدھار پر جانے جا رہا ہوں اس چپٹر کا شیرشک ہے میرا نام میں ہے اس کا آٹھوہ حصہ اور اس کی شروعات ہوتی ہے سیمل بیکٹ کی کتاب مولی اس کی ایک دو پنگتیوں سے پھر میں واپس گھر کے بھیتر گیا اور لکھا یہ آدھی رات ہے بارش کھڑکی پر تڑا تڑ گر رہی ہے یہ آدھی رات نہیں تھی بارش بھی نہیں ہو رہی تھی میری چپی سن وہ کھل کھل آئی میں سر چھکا کر بیٹھا تھا اس سے پہلے وہ دھیرے دھیرے میرے بالوں کے بیچ انگلیوں سے سیار کر رہی تھی اس سے پہلے وہ سامنے بیٹھی تھی اور میں اس کے کامپتے ہوئے ہوتوں کو دیکھ رہا تھا اس سے پہلے وہ نہا کے نکلی تھی اور اس کے ماتھے پر پانی کی ایک بوند دھولکنے کو تھی اس سے پہلے وہ انگلائی لے رہی تھی اور اس کا شریر مدھی یک کے کسی کھنڈہر کی طرح ٹوٹ رہا تھا بھسک رہا تھا ایک ایک اینٹ دھپ سے گرتی اور دھول بن کر بکھر جاتی اس سے پہلے اس نے پوچھا تھا تمہیں پیار کرنا آتا ہے اس کے پوچھنے سے پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا نہیں میں ایک پرش ہوں میرے ایسا بتانے سے پہلے ہی اس نے اپنی پلکوں سے میرے گال پر گدگد کی تھی اس کے ایسا کرنے سے پہلے ہی میں نے ہلکی فونک سے اس کے کان کے بوندے ہلا دیئے تھے اس کے کان کی کانپتی ہوئی لاؤ دہری پر رکھے دیئے کی کانپ دیوی لاؤ کی طرح تھی اس نے کہا اور میں نے کہا اور اور میں تیرے ماتھے پر بوند کی طرح چپکا رہنا چاہتا ہوں میں سورج کا اوتار ہوں جو اس ماتھے پر رہنے کے لیے ہی آیا ہے میں چاند کا ارک ہوں تیری آنکھوں میں رہتا ہوں تجھے پتا ہے تیری آنکھوں کی روشنی مجھ سے ہے اس نے کہا اور میں نے کہا اور اور میں انگلی کی پور پر بیٹھا ہوا تل ہوں اکیلا جیسے پورے اندھیرے میں آسمان پر اکیلا بیٹھا ہوا تارہ کسی دوسرے تارے کے انتظار میں بار بار اپنے گرنے کو اس تھگت کرتا تیرے کانوں کی لاؤ میں میں بوندہ بن کر رہتا ہوں اور تیرے لمبے کیش میں لٹ بن کر جسے سلجانہ تم جان بوجھ کر ٹال دیتی ہو میں جھوٹ موٹ کا ریگستان ہوں اور تم سچ مجھ کا نخلستان میں تم میں اس طرح مل جاؤں کہ میری ریت کا ہر کن ننھے ہرے پتے میں بدل جائے مٹھی بھار بالو انجری بھار پانی بن جائے ایک بہت پرانی چھوان ہوں میں جو اپنے احساس میں گیلی ہوتی رہتی ہے اس نے کہا اور میں نے کہا اور اور تم ایک جنگل ہو جس سے میں ہری پتی بن کر ملتا ہوں تم ایک ندی ہو جس میں میں دھارہ کی طرح بہتا ہوں کوئی جھرمٹ ہو جس میں مخملی خرگوش کی طرح چھوپ جاتا ہوں تم ایک دوری ہو جو لگاتار تمہارے پیچھے ہٹنے سے بنتی ہے تم ایک نزدیکی ہو جو میرے آگے بڑھنے سے بنتی ہے اس نے کہا اور میں نے کہا اور اور تمہارا ہر کیش ایک لمبی سڑک ہے جس پر میں چلتا ہوں چلتا ہوں اور تاؤمر چلنے کی امید سجوتا ہوں اس نے کہا اور میں نے کہا اور اس نے کہا ہاں اور میں خاموش ہو گیا وہ ٹھیک سامنے کھڑی تھی ہاتھ میں تھرمس لے کر کھلے ہوئے تھرمس سے بھاپ کا پردہ ہم دونوں کے بیچ تن گیا تھا اس کے نہائے وے بالوں میں بے ہوش کر دینے والی کافی کی خوشبو آ رہی تھی اس کے چہرے کے پیلے رنگ کے بیچ کافی جیسے رنگ والے اس کے ہونٹ چمک رہے تھے وہ ٹھلتے ہوئے کتابوں کی آلماری کی طرف گئی اور ایک کتاب نکال کر پلٹ کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی اس نے کہا اور میں پھر خاموش رہا میری چپی سنوک کھل کھل کھلائی میں سر جھکا کر بیٹھا تھا وہ انگڑائی لے رہی تھی اور اس کا شریر مدھی یک کے کسی کھنڈہر کی طرح ٹوٹ رہا تھا بھسک رہا تھا ایکیں گیٹ تھپ سے گرتی اور دھول بن کر بھی گھر جاتی کھنڈہر کی دیواریں بھسکنے سے پہلے تھوڑی دیر تک ہوا میں ہی اٹکی رہی تھی وہ میرے انتظار میں اٹکی تھی پیڑ سے ٹوٹے کسی پتے کی طرح زمین پر گرنے سے پہلے وہ دیر تک ہوا میں لہراتی رہی تھی وہ میری ہی پرتکشاں میں لہراتی رہی تھی جبکہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا وہ پھر کھل کھلائی میں نے سر اٹھا کے دیکھا کھل کھلاتے ہوئے ایک چڑیا بن گئی کھل کھل کرتی چڑیا کھل کھل فڑھڑاتے پنکوں سے میرے سر کے پاس آئی میں اپنے گال پر محسوس کر سکتا تھا میں اسے اس سمعے اپنے چاروں اور محسوس کر سکتا تھا اس کھڑکی پر بھی جہاں میں کھڑا ہوں اور سامنے اس کی کھڑکی دیکھ رہا ہوں اس کے پیلے پلے کھلے ہوئے تھے پردہ ویسے ہی جھول رہا تھا جالیاں اسی طرح خاموش ہیں اور ان کے پیچھے سے کوئی چہرہ جھانک نہیں رہا تھوڑی دیر پہلے اس کی جھلک تھی اب نہیں ہے اس نے مجھے یہاں کھڑے دیکھا تھا اور میرے مسکرانے پر وہ بھی مسکرائی تھی تھوڑی دیر پہلے وہ لائبریری کے اسی کمرے کے بھیتر کتابوں کے بیچ گھوم رہی تھی ایک ایک کتاب کو کارینے سے اٹھاتی پلٹ کر میری اور دیکھتی پھر رکھ دیتی اس نے وہی سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا جس کی آستینیں لمبی تھی اور جس میں سفید رنگ میں ہی ایمرائیڈری بنی ہوئی تھی پھر وہ کھل کھل نام کی چڑیا بن کر اڑ گئی اور اس کھڑکی کے اوپر بنے بارجے پر جا کر بیٹھ گئی میں واپس اپنی کورسی پر آ گیا بوڑھا ابھی تک نہیں آیا تھا اس نے کل ہی بتا دیا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا شکریہ لطور گی چطر ویدی کا یہ کتھا انش آپ نے سنا اور ایک بات آپ جرور محسوس کی ہو گئی ہندی کہانی میں ہمارا ایک ایسا دور بھی گجرا ہے لگ بھگ ایک ڈیڑھ دشک پہلے جب کہانی سے کہانی گائب ہو گئی تھی کہانی سے کتھا رس بھی گائب ہو گیا تھا کہانی سے بھاشا کا رچاؤ بھی گائب ہو گیا تھا یہ نئی پیڑھی کی ایک اپلبدی ہے کہ انہوں نے بھاشا کو نئے سیرے سے سنسکارت کیا ہے نئے سیرے سے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس ایمیجری کا استعمال کیا ہے آپ کو سنتے ہوئے ایسا بھی لگا ہوگا کہ یہ گدھے ایک خوبصورت قویتہ کی طرح سے ہمارے صاحب نے آیا میں گیت کو سادھوا دیتا ہوں اور پرتکشا کو آمنترت کرتا ہوں کہ کسی طرح کے انش کے ساتھ ان کی یہ پستک پہر دوپر تھومری ہارپر کولنس نے پرکاست کی ہے اب حالت یہ ہے کہ انگریجی کے جو بڑے پرکاست تھے جو کیول انگریجی کو ہی پرکاست کرنے میں اپنا گروہ سمجھتے تھے وہ ہندی کی سیکڑوں سیکڑوں پستکے پرکاست کر رہے ہیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لےکوں کو ہمارے سامنے لے کے آ رہے ہیں نئی پیڑی کو جو ارجا وان بھی ہے اور سمرت بھی ہے میں پرتکشا کو آمنترت کرتا ہوں یہاں بہت سارے بچے بھی ہیں تو میں ایک کہانی ہے یہ اس کو کہانی کہنا بھی اچھت نہیں ہوگا اس میں چھوٹے چھوٹے تین چار ٹکڑے ہیں اور یہ بیسیکلی تھوڑا سپیس اور جوگرفی اور ٹائم کے ساتھ میں تھوڑی سے کھیلوار جیسی چیز ہے اور اس کا جو ایک حصہ ہے جو بچوں کے حساب سے مجھے لگتا کہ انہیں آنند آئے گا تو میں وہی والا ایک ٹکڑا پہلے پڑھتی ہوں اور اگر سمیہ رہے گا تو پہلے ایک چھوٹا سا اس کا اور حصہ پڑھوں گی پہلا جو ٹکڑا میں پڑھ رہی ہوں وہ ہے سب سے بڑا گلوب ہمارے گھر ایک بیرو میٹر ایک لیکٹو میٹر اور ایک گلوب تھا ایک تھرمامیٹر بھی تھا جو ٹوٹ گیا تھا اور جس کا پارہ ہم نے ایک چھوٹے پاردرشی ڈبے میں اکٹھا کر رکھا تھا لیکٹو میٹر سے ہم دودھ کی شدتہ ناپتے تھے ان دنوں ہمارے گھر میں فریج نہیں تھا اور ماہ دن میں چار بار دودھ گرم کرتی تھی کہ خراب نہ ہو ہم سٹیل کے کٹورے میں دودھ ڈال کر جانچتے تھے اس میں پانی ڈال ڈال کر دیکھتے کہ لیکٹو میٹر صحیح بتا رہا ہے کہ نہیں ہر بار صحیح ماپ ہمیں بھونچک کرتا اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ ویجائی بھاو سے ہستے تھے جیسے کہ یہ کوئی جادو کا کھیل ہو جسے ہم نے ہی انجام دیا ہے گرمی کی چٹ دو پہریوں میں ماہ ساڑی کا آچل ایک طرف پھیک کر پنکھے کے نیچے فرش پر چت سو جایا کرتی تھی تب ہم چپکے دبے پاو بیرو میٹر لے کر باہر نکل جایا کرتے پٹوس کی جھاڑیوں کی تھنڈی چھاہ میں بھر بھری مٹی میں تلوے دھسائے بیرو میٹر پڑھتے اس کا ماپ ہماری سمجھ کے باہر تھا پھر بھی اس کو ہاتھ میں تھام کر اس کے بڑھتے گھٹے ریڈنگ کو دیکھنا ہمیں انویشن کرتا بنا دیتا تھا گلوپ پڑھنا البتہ اکیلے کا کھیل تھا گلوپ نیلے رنگ کا تھا اور اس پر درشائے زمین کے ٹکڑے بھورے ہارے رنگ کے اس کا ایکسس ہلکے پیلے رنگ کا تھا ہم اسے دھیمے دھیمے گھوماتے اور آنکھیں بند کر کہیں انگلی رکھ دیتے کچھ پل میں ہی ایشیا سے یورپ یا دکشن امریکہ پہنچ جاتے لیما پیرو اسٹامبول سے بڑھتے ہوئے ہم برکینا فاسو اولن بٹور ارگوے ساموہ ٹیمور اسٹونیا کریباتی سان مرینو تک پہنچ جاتے پھر ہم نے ایٹلس پڑھنا شروع کیا زمین پر ایٹلس پھیلائے ہم موڑی جوڑے مہین اکشروں کو انگلیوں سے پڑھتے پھر ہم نے پرانی درازوں کو کھنگھالتے ہوئے مینگنیفائنگ گلاس کا انویشن کیا تھا اس سے نہ صرف اکشر بڑے ہو جاتے بلکہ ہتھیلیوں کی ریکھائیں اور انگلیوں کے پوروں کے مہین گھماوں سے لے کر دوچہ کے روم چھدر تک وشال دکھائی دیتے پکڑی ہوئی مکھی کا شریر اور چمچ پر رکھے شکر کا دانہ بھی سب سے مزے کی چیز تھی کہ سورج کی کرن کو فوکس کر نیچے رکھے آخبار کا ایک کونہ بھی جلایا جا سکتا تھا پر یہ سب دوسرے درزے کے کھیل تھے اصلی مزہ ایٹلس اور گلوپ پڑھنے میں ہی تھا ٹونڈرہ اور سوانہ اور پمپاس سمجھنے میں تھا پہاڑوں پر اکتے موس لچنز اور روڈو ڈینڈرون جاننے میں تھا ایٹلس کو چھاتی سے سٹائے چت لیٹ کر چھت دیکھنے میں تھا چھت دیکھتے ہوئے ان دور دراز جگہوں کی گلیوں میں بھٹکنے میں تھا مرکن جلابہ عرب حضاب کائرہ کی گلیاں سپینش کروسیٹس بولنے میں تھا دن میں سپنے دیکھنے کا مزہ کچھ اور تھا جبکہ سکول میں بھوگول میرا پریہ وشہ نہیں تھا اس میں گلتی سراسر سسٹر روزلین کی تھی سسٹر روزلین ہمیں بھوگول پڑھاتی تھی ان کے ٹکنے نازک اور پاؤں سڈول تھے وہ پتلے کالے پھیتے والے سینڈل پہنتی اور ان کے سفید ہابٹ کے نیچے ان کے ٹکنے اور پاؤں نازک سڈول دیکھتے جب وہ ٹیمپریٹ اور میڈیٹرینین کلائمٹ پڑھاتی میں ان کے پاؤں پتلی کلائی اور لمبی انگلیاں دیکھتی ماں صوبہ روٹیاں بیلتے وقت گانے گاتی تھی بانگلہ گیت چاندیر ہاشی یا پھر بھوچپوری لوگ گیت کسوم رنگ چنری یا پھر فلمی گانے رہتے تھے کبھی جن کے دل میں ماں کام کرتے وقت گانے گاتی تھی چونکہ دن بھر کام کرتی ہم دن بھر ماں کے گانے سنتے تھے ان کی آواز میں ایک کھنک تھی ان کی آواز تہدار تھی اور پاتھدار مجھے لگتا تھا ان کی آواز پتلی کیوں نہیں میں کئی بار رات کو پراتھنا کرتی صوبہ اٹھوں تو ان کی آواز پتلی ہو جائے یا پھر میں اپنی کشمیری دوست کی طرح گوری ہو جاؤں بہت برس بیٹنے پر میری سمجھ میں آنا تھا کہ ماں کے آواز بہت خوبصورت تھی اس کا ایک اپنا کیریکٹر تھا اپنا وزن اور جو کہیں بھی اپنی الگ پہچان کروا سکتا تھا اس آواز میں ایک خراش بھری لے تھی لوچ تھا جو لمبی تان میں چکر گھنیاں کھا سکتا تھا بینا ٹوٹے بینا بکھرے جو کہیں دور وادیوں سے اداس جھٹ پٹے کی مہک لا سکتا تھا جس میں دل مروڑ دینے والی چاہت کی پرتدھنی تھی میرے پتہ ماں کی اس آواز پر کیسے فدہ ہوئے ہوں گے یہ سمجھنا بہت آسان تھا پر یہ سب بھوشی کی باتیں تھی ماں دن میں ایک گھنٹہ سوتی تھی تب ہم ایک دوسرے کمرے میں ہوتے جہاں کتابیں ہی کتابیں تھی چوکور بھورے دس لکڑی کے بکسے جن کو ہم کبھی پیرامٹ کی طرح سجاتے کبھی ایک کے اوپر ایک رکھتے چار نیچے پھر ان کے اوپر تین پھر ان کے اوپر دو اور سب سے اوپر ایک سب میں کتابیں سجی ہوتی بالزاک، پروست، جولا، فلابیر، الیا کزان، لورنس ان کے ساتھ مہادیوی، رینو، نرالا، پریمچند برسات کے دوروں میں گیلے کپڑوں کی مہک ان کتابوں میں بس جاتی آج بھی برسات کی مہک سے ان کتابوں کی مہک آتی ہے پیٹ کے بل لیٹ کر کتابیں پڑھتے تھک کر سو جاتے پھر ماں کے گانی کی آواز سے نین کھلتی ماں شام کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوتی باہر دھوا ہوتا یا پھر شاید رات گھرنے کو آتی لیمپوس پر بلپ کے چاروں اور لہراتے پھتنگوں کا گولہ ہوتا اور جنگروں کی ہم ہم ہوتی ہمارے سب ساتھی چھٹیوں میں گاؤں گئے ہوتے اور اچانک شام گھرتے ہم مایوس اداسی میں ڈوب جاتے بیرو میٹر ٹوٹے تھرمامیٹر کا پارہ گلوب سب علماری پر اسحائے اکیلے رکھے ہوتے بنا سنگی کے صرف ایک دوسرے کے ساتھ سے ہم اچانک اوب سے بھر اٹھتے ماں کے گانے میں بھیانک اداسی ہوتی ہم چھپ کھڑکی کے شیشے سے ناک سٹائے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے دیکھتے شاید پتا جو مہینے بھر کے لیے باہر تھے آج آ جائیں آج ہی آ جائیں ماں دودھ میں روٹی ڈال کر پکا دیتی دودھ ذرا سا کناروں پر جل جاتا اور روٹی بھیگ کر ملائم ہو جاتی گھر میں سوندھی خوشبو پھیل جاتی کھڑکی کے باہر امروت کے پیڑ کی ڈالی شیشے سے ٹکراتی ماں کہتی جلدی کھانا کھالو پھر ہم باہر بیٹھیں گے رات کی ہوا گرمی بھگا دیتی اور ہم کھٹیا پر چت تاروں کو دیکھتے ماں دھیمے دھیمے گنگناتی پھر کہتی اب بیس دن اور ہم دونوں ماں کو دیکھتے پھر چپکے سے ہستے پتا نے وعدہ کیا تھا کہ اس بار بڑا گلوب لائیں گے اس میں چھوٹے شہر اور ندیاں اور پہاڑ بھی دکھیں گے ہم چاند کو دیکھتے اور ہماری آنکھوں میں نیند بھر جاتی رات کسی وقت جب شید گرتی اور ہم تھنڈ سے سکڑ جاتے ہمارے پیر ہماری چھاتی سے جڑ جاتے ماں ہمارے شریر پر چادر ڈال دیتی اور دولار سے ہمارے بال سہلا دیتی ہم نیند میں مسکراتے اور اسپھوٹ بدبداتے شاید سموہ اور ٹیمور اور لیمہ بہت بہت دھنیواز پرتکشا کی اس کہانی کے انش میں بھی آپ نے وہی بھاشا کا رچاؤ اسی طرح سے دور کی اڑان انبھاو کی ہو گئی مطروں اب میں آپ سب کو اس سطر میں شامل ہونے کے لیے آمنتران دیتا ہوں اور آپ جو بھی چاہیں پرشن پوچھ سکتے ہیں گیت چطر ویدی سے اور پرتکشا سے آشیس جی اس کام میں مدد کریں گے اس سے پہلے کہ آشیس آئیم میں ایک سوال بڑے تیجی سے ان دونوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ دونوں بڑے سمبھاؤنا پورن اور بڑے انش کی بجائے میں ایک سیدھا سیدھا سوال دونوں سے کیا آنے والے دنوں میں کسی اپنیاس لکھنے کی بھی کوئی کلپنا یا کوئی اڑان یا کوئی ججبہ یا کوئی ایسی کوئی دل میں کوئی میرے من میں ہے کہ ہندی کا اپنیاس جتنے ماترہ میں اور جتنی سنکھہ میں آنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ وہ کم ہے اور نئی پیڑھی آئے تو زیادہ اچھا پچھلے کچھ چار سال سے میں ایک اپنیاس پر کام کر رہا ہوں جس کا شریشک ہے جس کا نام ہوگا رانی خیت ایکسپریس اسے آج آنا چاہیے تھا اسی پستک میلے کے سمیں لیکن میں اسے پورا کرنے ہی پایا اس کی گھوشنا پچھلے اسی سال جنوری میں اس کا ایک پریویو انڈیا ٹوڈے ہندی میں چھپا تھا تو میرے خیال سے اس سال کے آنت تک دسمبر یا نومبر تک وہ کتاب اپنیاس آ جائے گا گیت سے سمبھاؤنا جلدی اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ ان کی دونوں کہانیوں کی پستکیں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کی لمبی کہانیاں ہیں اور بالکل ناولیٹ جیسی ہیں میں انہیں کہانیوں کے بجائے ناولیٹ ہی کہتا ہوں اور یہی سوال میں پرتک شاہ سے بھی پوچھ رہا چاہو میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنیاس کی قواعد کی شروعات کہوں گی اس کا ایک تنٹیٹیو سا نام ہے وہ بھی پکا نہیں ہے جب تک کہ چیزیں پوری نہ ہو جائیں معلوم نہیں کیا نام ہوگا پر اس اپنیاس کا ایک انش ابھی پرتلیپی کے فکشن سپیشل میں یک شہرِ آرزو کر کے چھپا تھا تو یہ نام بھی پتا نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا اور کہانی آگے کیسے جائے گی مجھے کچھ معلوم نہیں سب شروعاتی قواعد ہیں ابھی دھنیواز میترو بہت اچھی بات لگی اور میں بڑا بھاری ہوں گی چطورویدی کا اور پرتکشا سینہ کا جن سے ہم نے بات چیت کی اور آپ سب کی اور سے اس خوبصورت شہر کی اور سے انہیں بہت بہت شمکامنا ہے چندگڑ کا بھی بہت شکریہ اور یہاں موجود سارے ساتھیوں کا بھی بہت بہت شکریہ کل شام کو آئے ہم لوگ اور آپ لوگوں کے بیچ میں اوپستیت رہنا بہت اچھا لگا بہت بہت شکریہ چندگڑ کا ایک پیلٹ صرف چندگڑ کے بارے میں یہ میرا دوسرا وزیٹ ہے اور کل میں رینو کو کہہ رہی تھی کی بڑسات میں تمہارا شہر اور زیادہ سندر ہو گیا ہے تو آپ سب کا شہر دو دل اتنے یہ جو پروگرام ابھی آدب پاؤنڈیشن کر رہا ہے اس کے ساتھ لگتا ہے موسم نے بھی ہم لوگ کا اتنا اچھا سواگت کیا ہے شکریہ موسم کا اور شکریہ آپ سبوں کا موسیقی